لوگ بول رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اتنا ساوان کیوں لے کے جھا رہی ہے آسٹریلیا ابھی بھائی یہ خالی خالی بیگ ہے یہ بیگ جا کے آسٹریلیا میں برینی آٹھے سے یہ لوگ آٹھا اتنا کتب ہو چکا ہے کہ اب یہ آسٹریلیا سے جو ہے وہ یہ جو بیگ جو لے کے گئے ہیں ٹرک میں یہ وہاں سے بر بر کے لے کے آئی ہیں اور یہ لوگ پھر آسٹریلیا میں کھومیں گے اب زکاہ شرف کی بات آپ کو پتا ہے اس کو کرکٹ کا چھنگڑا نہیں پتا اور وہ چیف چیئرمن بنا ہوا ہے اس طرح بیڑے گڑک ہو جاتے ہیں جو جو میری یہ ویڈیو دیکھنے میرے کو چلا یہ بتاؤ کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی تھوڑی بہت تو سوجی ہوگی بھائی انڈیا سے سیکھ لیا کرو یار وہ اپنے وہ اپنے جب ٹیم کے ساتھ بندے رکھتے ہیں نا بیٹا آسے سے بندے رکھتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ ہوتی ہے ٹیم ان سے انسپائر ہوتی ہے ہم چھنکڑا انسپائر ہوں گے ان سے مجھے بتاؤ سلمان باٹھ دیب کیا بندہ انسپائر ہوگا ہلو دوستو آپ صحیح کا سوابت ہے کرکٹ پیلر چینل پر تو دوستو پاکستان کی تیم آسٹریلیا میں کوئی بیجتی کے بعد اب پورے پاکستان ایڈیا میں دراصل دوست جیس طرح سے کولی کا کام پاکستان کی کھلاڑیوں نے کینوگرہ ائرپورٹ پہ کیا وہ دیکھنے کے بعد ہر پاکستان اس سرم سے ڈوبرا ہے بی سی سی ورلڈ کپ دوازر دیس میں پاکستان کے کھلاڑی کو جس طرح سے بھارت نے عزت بھی ویسے عزت دنیا کا کوئی اور ملک نہیں دے سکتا اس کے باوجود پاکستان کی پور کھلاڑی اور پاکستانی میڈیا نے بھارت اور بی سی سی آئی کو لے کر انعاب سناب بیان دیئے تھے آشٹریہ میں ایسی بیل جتی ہوئی ہے جسے دیکھنے کے بعد نے بھارت یاد آ رہا ہے دوسری طرح پاکستان میڈیا نے اپنے ہی ورڈ وہ کوسا اور بتایا ہے کہ بھارتی کرکیٹ ورڈ کی طرح پاکستان ورڈ کو بھی پورا مینیجمنٹ اچھی طرح سے سمالا چاہیے یہاں تک ہی آشٹریہ کو آڑے ہاتھوں لے کر کہہ رہا ہے کہ بھارت اگر ہوتا تو آشٹریہ کا مینیجمنٹ بھارتیوں کے لیے کچھ علیہ ہی بیوستہ کرتا ایسے میں پاکستان میڈیا کو اپنی حقیقت پتہ پڑ چکی ہے اور ساتھ ہی بھارتی کرکیٹ کنٹرول ورڈ کو لے کر کچھ ایسی باتیں کری تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں ویڈیو کو لاشٹک کل پاکستان مطلب پرسوں 39 تاریخی رات کے دربیان نکلا ہے پہلے دبائی پہنچا دبائی سے سیڈنی پہنچا ہے سیڈنی سے پہنچا کینبرہ اور کینبرہ میں یہ کل ویڈیو آپ لوگ کو دیکھنے کو ملی جس میں محمد رزوان اوپر چڑھے ہوئے ہیں بابا رازم فرولی اس کے بعد جو آپ پاکستان کی ٹیم کل اسٹیلیا میں پہنچی ہے بھائی تو وہاں پر جو آپ وہ بڑا اچھا ویلکم ان کا کیا گیا یار پاکستانی کھلاڑیوں نے جو آپ ایک ٹرک کے اندر جو آپ اپنے بیگز آپ نے جو بوری بسترے ہیں سارے خود ہی اٹھا کے رکھے کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا لوگ بول رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اتنا سامان کیوں لے کے جا رہی ہے اسٹیلیا اب بھائی یہ خالی خالی بیگ ہے یہ بیگ جا کے اسٹیلیا میں بریں گے آٹھے سے یہ لوگ آٹھا اتنا کتب ہو چکا ہے کہ اب یہ اسٹیلیا سے جو ہے وہ یہ جو بیگ جو لے کے گئے ہیں ٹرک میں یہ وہاں سے بر بر کے لے گیا ہے اور یہ لوگ پھر اسٹیلیا میں گھومیں گے جو لندے کا سامان ہوتا ہے نا کبار کا جو لوگ وہاں پہ کچھ رہے ہیں ٹریس جذبین میں پیکتے ہیں یہ وہ جمع کر کے لے کے جائیں گے پاکستان اور یہ ٹیم ہس رہی ہے ہندوستان کیوں افسوس بھی آتا ہے ہسی بھی آتی ہے لیکن بھائی شرم بھی آتی ہے شرم اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ پاکستان ہمارا پڑوسی دیش ہے بھائی پڑوسی دیش کے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو ٹرک میں لوٹ کر کے لے کے اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں بخیر اب بخیر تو ویڈیو تو مت بناو بھائی یار انبلیو مجھے یقین نہیں تھا کہ اوسٹیلیا پاکستان کی ٹیم کو اتنا بہیجت کرے گی بھائی ارے بھائی کم از کم چلو مال اگر آپ کو ائرپورٹ سا ہی لے کے آ رہے ہیں تو بھائی گاڑیاں اور بھی تو بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں وین ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو لے کے آ جاتے لوگ جو بولتے ہیں نا جو بڑے بڑے بسز ہوتے ہیں اس میں لے کے آ جاتے آپ کو گاری کی تو اوقات نہیں ہے کار کی اوقات نہیں ہے آپ کی ٹرک میں لوٹ کر کے جاتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ انجو بھی جو ہے وہ واپس آ چکی ہے پاکستان سے ہندوستان کیا ہو گیا بھائی انجو تو بھرا جو ہے وہ پکچر بنا رہی تھی انجو کو بڑے گفت مل رہے تھے بھائی اتنے لاکھ روپے ہماری طرف سے اتنے پیسے ہماری طرف سے سعودیا کا ٹکٹ ویجا ہماری طرف سے پریلے کیا ہو گیا بھائی دیکھیں یہ بے وکوف تھی انجو میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا لوگ وہاں سے بھائی کے دوسرے دیشوں میں جا رہے ہیں انجو وہاں چلی گئی بھائی یہ اس کو پاگل بنایا تھا اس کو بڑی بڑی باتیں سنائی ہوں گی کہ میرا اتنا کاروبار ہے اور یہ ٹکلا وکٹر جیسی شکل والا جو تھا وہ پتہ نہیں کونسا موچی کونسا کبار کا کام کرتا ہوگا بہرہ لینے میں چھوڑو اس ٹاپک کو یہ ٹاپک بڑا مست ہے یہ جو ٹرک بھائی پاکستانیوں جو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے کوچھ نہ یہ بتاؤ کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی تھوڑی بہت تو سوچی ہوگی بھائی شرم تو آپ کو آئے گی نہیں شرم کی تو ہم باتیں نہیں کریں گے کہ آپ کو شرم آئے گی کیونکہ شرم کا پرجہ نہیں ہے آپ کے اندر انہوں نے ایک شوڑ شرامہ مچا ہوتا اور ہم کو چیر پھار دیا ہوتا کہ بی سی 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 کی برائی کرو شیم آن بی سی سی لکھو اور بولو انڈیا نے ہمارے ڈس رسپیک کر دی یہ سارا ایٹیٹیوٹ کدھر گیا اب کیا لڑکوں کی ذات آسٹریلیا میں نہیں ہے آسٹریلیا میں آ رہا ہے اوہو لک ایٹ رزوان سو کیوٹ ہی سو ہمبل ٹھیک ہے وہ تو ہمبل ہے لیکن یہ ہوا کیوں سوال نہیں کرو گے اپنی اندر سے زمیر جاگے گا زمیر کیا صرف انڈیا کے لیے جاگتا ہے میں صرف اسی وجہ سے سی لیکٹیوٹ کے بڑے خلاف ہوں آسٹریلیا والے ہماری بجا کے چلے جائیں وہ ہم کو سیلی سہرانے کے بعد ہمارے ہی ڈریسنگ روم میں کھڑے ہوگے ہمارا مزاک اڑا ہے ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے ہا 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 اور یہ اور وہ بڑا مزاہ رہا ہے ہم بھائی بھائی ہیں اور جب ہماری ٹیم ہاں پہنچے نہ بندہ ہو نہ بندے یہ ذات ہو خود سامان اٹھا خود سامان اندر ڈالو سو ہمارے لوگ چیخیں چنلم کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی وہ کمبوڈیا کے ٹیم آئی تھی نا ہم پاکستان فوٹبال کھیلنے ہیں اب پاکستان ایک من سپورٹ نیشن ہے آپ سب کو یاد ہوگا کمبوڈیا کے لڑکوں کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ایٹی ٹیو ٹو ہوا تھا وہ اپنا سامان ایک اوپن ٹرک میں رکھ رہے تھے سو لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا یہ کیا ڈسٹرسپیکٹ ہے اور یہ کیا ہے اب پاکستان کے لیے کسی کی ڈسٹرسپیکٹ نہیں جا گری کسی کو تو چھوڑ دیں کیا پاکستان ہی خود کی ڈسٹرسپیکٹ اندر سے بیزتی محسوس ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ آسٹریلینز کہا رہے ہیں نا ہم کمپلیکس کا شکار ہے ساپ اور سی ڈی سی باد ہم آج تک کولونیل غلامی کی مائنسٹ میں زندہ ہے گورے ہمارے موہ پر چماٹ مار کے چلے جائے ہم بولتے ہیں یہ لو جی دوسرا یہاں چماٹ مار ہے یہ لو جی دوسرا گال یا بھی چماٹ مارو ہم یا بھی چماٹ آپ سے کھانے کو تہیہ آ رہے ہیں لیکن یہی کام اگر انڈیا ورلڈ کپ پہ ہو جاتا سو پھر ہمیں کتنا برا لگتا ہمارے ہماری پیٹری آرڈزم بھی جاگ جاتی ہماری جنگویزم بھی جاگ جاتی ہمارے سارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسری کی اسی تحصیح کرتے تھے کہ کیوں نہیں شیم آن بی سی سی آئی کہہ رہے ہو کیوں نہیں اس کے خلاف بات کرے ہو جی شاہ کو نکالو اور اس کو یہ کرو اس کو وہ کرو اب سب سکتو بھی گیس ہو گئے اب میں حقیقت بتاتا ہوں کہ کل جب پاکستان کینبرہ پہنچی صرف دول لوگ کرکٹ آسٹریلیا نے وہاں آرینج کیے ہوئے تھے کینبرہ کوئی بہت بڑا ائرپورٹ نہیں ہے آلتو آسٹریلیا کا کیپٹل ہے چار لگ تیس ہزار کی آفیشل کاؤنٹ ہے جو سپٹیمبر ٹوئیٹی ٹوئیٹی میں کاؤنٹ ہوئی تھی لاکھ اور بڑھ گئے ہوں گے خیر آسٹریلیا ہے تو بہت بڑا پاپولیشن کی وہاں بہت کمی ہے جب پاکستان ٹیم ٹیم ماں پہنچی ہے دو لوگ وہاں لوجسٹک کے لیے موجود تھے اب میں اصل غلطی پہ آوں گا کہ غلطی کس کی ہے نہ ٹرکٹ آسٹریلیا کو بلیم کریں نہ ان دو بندوں کو بلیم کریں کہ دو بندے وہاں ضرور پہنچے تھے جو کہ ٹرکٹ آسٹریلیا نے وہاں آرینج کیا ہوئے تھے لوجسٹک کے لیے یہ سارا قصور ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سب پاکستان ٹرکٹ بورٹ پہ ڈال رہا ہے یہ جو ریحانو لکھ ہے جو اسلامباد یونائیٹڈ کے جو کرتا دھرتا ہے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ مینجر لگے ہوئے تھے اور ابھی ورلڈ کپ میں بھی ہو تھے بسکلی ان کا کام مینجر گری نہیں تھا وہ لوجسٹکل مینجر بھی تھے لوجسٹکس کو بھی مینج کرتے تھے یہ سارا کام ان کی ذمہ داری تھی اب ایک امم آپ کے جو مینجر ہے نا وہ چلے گئے نبید اکرم چیما صاحب جو کہ ایک پولٹیکل بیورو کریٹ ہے ایک بیورو کریٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ پہلی بھی ٹیم مینجر ہے لیکن وہ ایک بیورو کریٹ ہے وہ بابو وہ بطلب بابر آزم سے بڑا پروٹیکل ہوں کا ہے وہ کسی بھی پلیئر سے زیادہ پروٹیکل میں ہو رہتے ہیں تو وہ ان کی عمر کا بھی تھقاظہ ہے پلس وہ بیورو کریٹ ہے بیورو کریٹ تو ڈیٹی کام نہیں کرے گا نا ٹیکنو کریٹس بیورو کریٹس والا کام نہیں کریں گے کہ نئی جی لوجسٹکلی میں مینج کر رہا ہوں اسوسییٹشن اور ہیلپ نہیں لی جا سکتی تھی یہ ساری چیز پاکستان ٹرکٹ بورڈ کا کام تھا یہ کسی اور کا کام نہیں تھا کیا پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں لوگ زندہ تھے کیا پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں کسی کو احساس ہوا یہ ہوتے ہیں جب بھائی صاحب آپ بابو گیری کلچر میں زندہ رہتے ہیں نا اور آپ بولتے ہیں کہ نہیں جی یہی کلچر ہے اور ہم اسی میں خوش ہیں ہم یوں سکرائچ مائے بیک